ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے آٹا چکی مالکان نے قیمتوں میں دو روپے کمی کر دی ہے آٹا ستر روپے کی بجائے اٹھ سٹھ روپے فی کلو بیسنے کا اعلان کیا گیا ہے جذبہ خیص اگالی کے تحت قیمتوں میں کمی کر رہے ہیں آٹا چکی مالکان اسوسییشن کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے بات کریں گے عبدالقادر مدنی سے قادر اب آٹے کی رسائی بھی آسانی سے ہوگی پھر اٹھا چکی مالکان کی جانب سے وہ قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا اور دو روپے فی کلو آٹا سستہ کر دیا گیا اس حوالے سے لاہور آٹا چکی مالکان اسوسییشن کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ حالیہ بہران کے بعد جذبہ خیر سگالی کے تحت آٹے کی قیمت میں دو روپے فی کلو کمی کر رہے ہیں ستر روپے فی کلو سے کم کر کے آٹے کی قیمت جو ہے وہ ارفٹ روپے فی کلو کی جارہی ہے اور اس حوالے سے اٹھا چکی مالکان کی جانب سے جو ہے وہ گزشتہ ہفتے آٹے کی قیمتوں میں چھ روپے کا اضافہ کیا گیا تھا جس کے باعث شہر لاہور میں آٹے کا جو ہے وہ بہران پیدا ہو گیا تھا اور گندم کی قلت کے باعث آٹے کے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا تاہم آج آٹا چکی مالکان کی جانب سے دو روپے فی کلو کمی کا اعلان کیا گیا ہے اور چونسٹھ روپے فی کلو سے بڑھنے والا آٹا جو ستر روپے میں فروغت ہو رہا تھا اب شہریوں کو اٹھا چکی مالکان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چکی پر آٹے کی دستیابی کو یقینی بنائیں گے اور دو روپے فی کلو کمی کر کے جذبہ خیر سگالی کے تحت مجودہ بہران کو کم کرنے کی کوشش کی گئی آٹا چکی مالکان کی جانب سے اور ستر روپے کی بجائے اب شہریوں کو آٹا جو ہے وہ ارسٹھ روپے فی کلو میں چکیوں پر دستیاب ہوگا آٹا اب ارسٹھ روپے میں ملے گا شکریہ عبدالقادر مدنی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے